جی ڈاک ساب حضور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ذکر خیر ہو اور اہل ایمان کے دلوں کو فرحت نہ ہو اس سے یہ تو ممکن کوئی نہیں ہے آپ کے جو فضائل ہیں کمالات ہیں جو شخصی وجاہت ہے اور جو نجابت خاندانی ہیں تمام محدثین نے اور معرخین اسلام نے بتفصیل اس کا ذکر کیا ہے آپ حضرت عبد المطلب کے لادلے بیٹے تھے جب والد ماجد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر دس برس تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دو برس پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی آپ نے فرمایا رضائی بھائی کا دودھ شریک بھائی کا رشتہ تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی تین حوالوں سے آپ دودھ شریک بھائی بنتے ہیں ابن سعید نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی والدہ ماجدہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اس کے بعد ابو لہب کی جو کنیز تھی سویبہ ان کا دونوں نے دودھ پیا ہے اس کے بعد اسی معرخ نے لکھا ہے اور اس کے پاس دلائل ہے اور شواہد ہے کہ عرب کی ایک اور خاتون بھی ہیں جنہوں نے دونوں ہستیوں کو دودھ پلایا تو گویا دودھ شریک بھائی ہونے کے بھی تین نسبتیں اور تین حوالے ہیں اتنا استحکام ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچپن میں قریب ترین افراد ہیں ان میں حضرت حمزہ سر فہرست ہیں اکٹھا کھیلنا اور ایک ہی خاندان اچھا غائی صاحب حضرت امیر حمزہ چونکہ عرب میں شجاہ ہونا دلاور ہونا سخی ہونا یہ ایسی باتیں ہیں کہ کسی شریف خاندان کے کسی نوجوان کا ان صفات کے بغیر کوئی تصور بھی محال ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی عرب کے بارے میں کہیں کہ وہ سخی اور شجاہ ہے تو یہ آپ اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہے ہیں اس کے فضائل اس سے آگے شروع ہوتے ہیں تو جتنے بھی فنون حرب تھے کشتی گیری ہے تیر اندازی ہے شمشیر زنی ہے نیزہ بازی ہے شکار ہے گھوڑ سواری ہے اس سب سے آپ کو شغف تھا اور جو مشہور ترین افراد تھے نوجوانوں میں ان سارے فنون میں ان میں ایک حضرت حمزہ بھی ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بنوحاشم کا قبیلہ ہے وہ چیدہ قبائل میں شمار ہوتا ہے اور عرب کی آگ کہا جاتا ہے سر بلند ترین قبیلہ تو ان کے ذمہ کئی ذمہ داریاں تھیں کعبت اللہ کی خدمت بھی اور اس کے علاوہ قبائل کے جو باہمی اختلافات ہوتے تھے ان میں حکم بننا سالس بننا تو حضرت حمزہ اپنے چچاؤں کے ساتھ ان تمام سرگرمیوں میں اسی طرح شریک رہے ہیں یعنی یہ تاثر دیا جانا کہ آپ محض سہر و شکار ہی میں مشغول رہتے تھے اور زندگی کے باقی امور میں آپ کا اتنا تجربہ نہیں تھا یا اتنی انوالمنٹ نہیں تھی تو ایسا بالکل نہیں ہے موسیقی